بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماریا بی کا آرٹیکل آپ کو دکھا رہے ہیں ماریا بی کا ساڑھی آپ کو دکھائی جائے گی آج ویڈنگ ایڈیشن 2020 کی دسمبر کے اندر لاؤنش ہوا تھا تو اس کی سیم ایز اریجنل کی ریپلیکہ ہمارے پاس ان سٹاک آگئی ہے پلکل ماسٹر کاپی ہے ڈیٹو سیم ایز اریجنل ڈی فور آرٹیکل کا نام ہے اور ساڑھی آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ اس کا جی انر آگیا را سل کے اوپر اس کا انر ہے اور ڈیڑھ گرس کا جو ہے اس کا انر دیا گیا اب چلتے ہیں اس کے جو ہے فرنٹ باڈی کی طرف یہ آگی جی اس کی فرنٹ باڈی آگئی پیور بیمبر شفون کے اوپر اس کی فرنٹ باڈی آگئی جس پر تھریڈ ورک یوز کیا گیا ہے سیم پر سیم دھاگہ یوز ہوا ہے اور اس کے ساتھ سا جو ہے وہ پرلز کا کام کیا گیا اور ساتھ سا جو ہے وہ ڈائنامائٹ پرلز بھی یوز کیے گئے ہیں جو کہ پوری فرنٹ باڈی کے اوپر جو ہے سپری کیا گیا ہے اب پرلز کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ دیکھیں پن والے پرلز یوز ہوئے ہیں یہ اچھا اور پکا کام ہے گم والا کام نہیں ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کی امبیلس نیک لائن آگئی بہت خوبصورت بڑی حسین قسم کی جو ہے اس کی امبیلس نیک لائن آگئی گری بلو کا بڑا زبردست اور بہترین سا کنٹراس ہے بڑی زبردست ماریا بی نے اس دفعہ کرسکیم دکھائی ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کام ہوا ہے اور اب آپ کو بیک سائیڈ سے میں اس لیے دکھاتا ہوں ہمیشہ کہ یہ گم والا کام نہیں ہے کچھا کام نہیں ہے پکا کام کیا گیا ہے اس کے اوپر یہ اترے گا نہیں یہ پلز جھڑنے والے نہیں ہیں یہ فوریور رہیں گے انشاءاللہ بیمبر شفون کا سٹف ہے بیمبر شفون کا جو بیسیکلی سٹف ہوتا ہے وہ بلکل ایکویلنٹ پیور چائنیز کرنکل کے ایکویلنٹ ہوتا ہے اب ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بلائکن کو پریس بھی کر لیں تاکہ دیلی بیسز پر اپڈیٹس ہماری آپ کو ملتی رہیں اب چلتے ہیں آرٹیکل کے سلیوز کی طرف تو یہ آگے اس کے سلیوز فولی امرویڈڈ سلیوز ہیں ان پر بھی جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ سیکونس کا کام ہے اور دھاگے کا کام ہوا ہے ساتھ ساتھ جو ہے پورے سلیوز پر پرلز کا کام کیا گیا یہ آپ دیکھیں سلیوز آپ دیکھیں فولی امرویڈڈ سلیوز ہیں سیکونس بھی جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہے اب چلتے ہیں سلیوز کے موٹیوز کی طرف یہ دیکھیں یہ اس کے سلیوز کے موٹیوز آگئے یہ بھی ہینڈ میڈ ہے کتنا خوبصورت گری اور بلو کا کنٹراز بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور سب سے زیادہ سپیشل چیز جو اس کے اندر ہے جو میں نے نوٹیس کی ہے نارملی ہر کسٹمر جو ہے وہ پریفر کرتا ہے شفون کو کہ شفون کی ساڑھی ہو اس سے پہلے جتنی کیٹالوگز ماریا بی کی لاؤنچ ہوئی ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کسی میں اورگینزا تو کسی میں نیٹ کا فیبرک یوز ہوا ہوئے لیکن یہ انہوں نے جو کیٹالوگ لاؤنچ کی ہے اس کے اندر انہوں نے ٹوٹلی ساڑھی جو ہے شفون کے اوپر بنائی ہے اور شفون کے آرٹیکلز کی ہمیشہ کی ڈیمانڈ رہتی ہے اور اسی لیے اس چیز کو شاید مدنے نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیا اور ہم نے بھی یہ پوری کی پوری ساڑھی شفون کے اوپر بنائی گیا اب آپ کو پکچر سے دکھا رہے ہیں آرٹیکل کی ساڑھی کمپلیٹ ڈیٹیل یہ آپ کو اس کی باڈی دکھائی گئی یہ آپ کو اس کی ایمبرائیڈ نیک لائن اور ساتھ ایمبلشمنٹ دکھائی گئی ساتھ میں یہ اس کے سلیفز کا موٹیو اور یہ کٹ ورک کے ساتھ سلیفز کا پیچ دکھایا گیا اب چلتے ہیں آرٹیکل کی فال کی طرف یہ اس کا جو ہے ساڑھے تین گز کا سلب روسل کا جو ہے وہ آگیا انہر کمپلیٹ جس طرح اوریجنل میں میجرمنٹ تھی جتنا فیبرک اس میں دیا گیا تھا سیم ٹو سیم وہی دیا گیا یہ آگیا جی اس کا پیور بیمبر شفون کے اوپر ایمبرائیڈڈ اس کی ساڑھی کی فال آگئی اگر اس کی میجرمنٹس کی بات کریں تو پورا پانچ گز کپڑا دیا گیا اور تھرو آؤٹ پانچ گز کے اوپر ڈائنامیٹ پرز لگے ہیں تھرو آؤٹ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ ایفیکٹ کی وجہ سے یہ ڈاک بلو جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ لائٹ کلر میں نظر آ رہا ہے لیکن یہ فل ڈاک بلو کلر ہے جس طرح پکچر میں آپ کلر دیکھ رہے ہیں جو کوالٹی پکچر کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے سیم ٹو سیم وہی پروائیڈ کی جارہی ہے لائٹ ایشیوز کی وجہ سے اس کا رنگ کافی حد تک بیفرن نظر آ رہا ہے پورے پانچ گز کا اس کی ساڑی کی فال ہے اب چلتے ہیں آرٹیکل کے پلو کی طرف یہ دیکھیں یہ اس کا آ گیا پلو جس پر ایمبرائیڈری بھی ہے اور پورے پلو کے اوپر جو ہے وہ سیکونس کا کام کیا گیا میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس کو بہتر طریقے سے کلر سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ لائٹ فیکٹ کی وجہ سے مجھے بہت حد تک جو ہے اس کے اندر ایشیوز نظر آ رہے ہیں میں انہر کو اس کے اندر رکھ کر تھوڑا سا آپ کو قریب سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے یہ دیکھیں دھائیگرز کے پلو کے اوپر اس کا کام ہے سیکونس یوز ہوا ہے ایمبرائیڈری کی گئی ہے بڑی نیٹ اور فائن ماشاءاللہ قسم کی ایمبرائیڈری کی گئی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں اب چلتے ہیں آرٹیکل کے پلو کی طرف یہ دیکھیں یہ اس کا پلو آ گیا پلو کا پیچ ہے اور گنزا کے اوپر اس کا پیچ ہے اس کے اوپر تریڈ ورک ہے ساتھ میں میٹ سیکونس یوز ہوا ہے جیسے کہ بیمبر شفون کے اوپر پلو کے اوپر میٹ سیکونس ہے سیم سیکونس اس پر یوز ہوا ہے کٹ ورک ہے ساتھ میں یہ آپ دیکھیں کتنا الیگنٹ لگ رہا ہے اس کے اوپر ساتھ میں بلو کلر کے اور گری کلر کے پرلز لگے ہوئے ہیں جو چیز اوریجنل میں تھی وہ سیم تو سیم بلکل ویسے ہی ہے پکچر سے بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ بھی پلووں کے اوپر پیسٹ ہوگا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ جو پلو ہے اس کو جس ٹائم یہ سٹیچ ہوگا تو یہ چیز اس طرح اس کے ساتھ لگے گی یہ چیزیں کوئی بھی نہیں سمجھاتا کوئی بھی میجرمنٹس نہیں بتاتا صرف اسی لئے کیونکہ انہوں نے فیبرک کم رکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کاسٹنگ کام آنے کی وجہ سے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی جو بھی چیز اچھی پروائیڈ کر رہا ہے وہ مہنگے داموں بیچ رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا جب ماسٹر ریپلکا کی بات ہوتی ہے تو فیبرک بھی پورا دیا جاتا ہے کالیٹی بھی پوری پروائیڈ کی جاتی ہے آپ کو فرنٹ باڈی بیک باڈی ہمبیلش نیک لائن پھر سلیوز کے موٹیو سب کچھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ دکھایا گیا جو پیچ کی اگر بات کریں پلو کے تو وہ یہ والا پیچ ہے جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا یہ پورا پلو اورگینزا کا یہ بیمبر شفون کا یہ پلو آگیا اس کے بعد فلیر ایچ این ایویٹھنگ آپ کو ایکسپلین کر دی گئی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ڈیٹیل ویڈیو پسند آئی ہوئے گی انشاءاللہ مزید آرٹیکلز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں you are watching Royal Embroidery official YouTube channel take care اللہ حافظ